آج جس وشے پہ سوامی جی آپ سب کو سمبود کر رہے تھے شروع میں میں نے سنا سودیشی جو ویپار ہے سودیشی پروڈکشن ہے اس کی سب کی بات ہے اس میں سب سے ایک اہم ایشو جو آج بڑا دیش میں جس کی چرچہ ہو رہی ہے وہ ہے ایف ڈی آئی ان ریٹیل جو آپ سب کے ساتھ اس کا سمند ہوگا آنے دوارے دنوں میں یعنی فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ بگ ریٹیل میں لانے کی بات ہو رہی ہے بگ ریٹیل مطلب بہت بڑی کمپنیاں جتنا بڑا یہ ہال ہے یہ تو چھوٹا ہے اس سے بڑے بڑے جو آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ہاؤسز بن رہے ہیں اور اس کے اس کو لانے کے لیے بھارت میں جو کوشش ہو رہی ہے اس کا تھوڑا سا میں آپ کے سامنے چطرن رکھوں گا کہ کیا اس کا نقصان ہے اور کیوں یہ بتایا جا رہا ہے اس دیش میں کہ یہ بہت آپ کے لیے اوپیوگی ہوگا ایف ڈیئی ریٹیل کی دنیا میں دیکھیں تو چار پانچ کمپنیاں بہت بڑی ہیں آپ نام سنا ہے آپ نے والمارٹ امریکہ کی ہے ٹیسکو سینس بری انگلینڈ کی ہے کیری فور فرانس کی ہے یہ سب ایسے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو دنیا کا ویپار جو ہے اپنے اس میں کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہیں سپر مارکٹس اس کو آپ کہتے ہیں ابھی ہمارے دیش میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے آنے سے یہ جب بڑی کمپنیاں آئیں گے خدرہ بزار میں تو یہ ان کے آنے سے کسان کی آئے بڑھے گی ایمپلائیمنٹ بڑھے گی اور دیش کی پرگتی ہوگی اور اپوکتہ کو بھی اس کا فیدہ ہوگا یہ آپ سب سن رہے ہیں ہماری سرکار ہمارے پردھان منتری ہمارے کمرس منسٹر ہر روج یہ بولتے ہیں کہ یہ ایف ڈی آئی پولیسی کو ہم نے ابھی خارج نہیں کیا ہم نے اس کو تھوڑا تھنڈے بستے میں رکھایا کیونکہ پولیٹیکل جب یہ کوالیشن پولیٹکس کا تھوڑا سا یہ پریشر کم ہو جائے گا تو ہم اس کو شروع کر دے گے اور دیکھئے اسی سمیں پہ جب کہا جا رہا ہے کہ ہمارے دیش میں اس کا بہت یقیق ہے تو امریکہ کے راشپتی اوباما صاحب نے یہ کہا ہے امریکن بھائیوں کو ایک ٹوٹ کیا انہوں نے اس ٹوٹ میں لکھا کہ امریکن بھائی اپنے امریکن جو سیٹیزن ہیں وہ اپنے دیش کی سیوہ کر سکتے ہیں اگر وہ آگے جب اپنا خریدنے کے لیے جائیں کچھ بھی تو جو چھوٹی دکانے ہیں ان سے خریدے اب دیکھئے امریکہ کا راشپتی جاتے ہیں کہ آپ چھوٹی دکانوں سے خریدئے اور ہمارے پردھان منتری یا ہماری سرکار چاہتی ہے کہ آپ بڑی دکانوں سے خریدئے یعنی بگ ریٹیل سے خریدئے تو دونوں میں آپ کو ایک نظر آتا ہے کہ ہم کس کا فیدہ کر رہے ہیں امریکن راشپتی تو اپنے امریکہ کو فیدہ کرنے کی بات کر رہے ہیں ہماری سرکار بھی امریکہ کو فیدہ کرنے کی بات کرتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے ایمپلائیمنٹ بڑے گی جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے ریٹیل کی اس کا نام ہے والمارٹ والمارٹ کمپنی نے بھارت میں پچھلے دو سال میں باون کروڑ روپے خرچ کیے ہیں ہمارے یہاں پر لابنگ کرنے کے لیے کہ اس کو آنا چاہیے بھارت میں اور وہ لابنگ کا پیسہ پردھان منطری کے دفتر سے لے کر اخواروں میں اکیڈیمیا میں سب جگہ اس کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ پبلک اپینین جو آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر کبھی چرچہ نہیں ہوتی اس کے بارے میں اخواروں میں بہت کم لکھا جاتا ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ پیسہ لگ چکا ہے اس کے پیچھے یہ تو صرف ایک کمپنی نے خرچ کیا ہے باون کروڑ روپے یہ بھی تب پتا چلا کیونکہ امریکہ میں ایک پرادھان ہے جس میں ڈسکلوزر سٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے کمپنیوں کو کہ کتنا پیسہ آپ نے لابنگ کے لیے باہر خرچ کیا یہ ہمارے دیش میں کتنا کوئی سسٹم نہیں ہے جاننے کا لیکن ان کے اپنے سسٹم میں ان سے پتا چلا کہ دو سالوں میں انہوں نے باون کروڑ روپے خرچ صرف دو سال میں ایک کمپنی نے بھارت میں جب سے سرکار یہ یو پی اے ٹو آئی ہے تب سے جو بڑے بڑے راست جو ہیں جیسے امریکہ فرانس جرمنی انگلینڈ کے جو راستر دھخش جو بھارت میں آئے ہیں تو ایک ہی مدہ تھا ان کا ایک ہی مدہ تھا کہ بھارت کے ایف ڈی آئی ان ریٹیل کو پرمیشن دی جائے سب آئے اور سب کا جور یہ تھا کہ ایف ڈی آئی ان ریٹیل کو پرمیشن دی جائے کھول دیا جائے اس کے لیے بازار آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے کتنی طاقت لگی ہوئی ہے کہ ایف ڈی آئی کو کھولنا ہے کہ جب راستر دھخش بھی اس سپات کے لیے بھارت میں آتے ہیں تو دنیا کی ایکانومی جو ہے وہ اس پہ نربھر کرتی ہے ان دیشوں کی کیونکہ ان دیشوں کے لیے آج جو مندی چل رہی ہے اس کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے یہ بڑی کمپنیاں بڑی ریٹیل جو کمپنیاں ہیں ان کا ہونا ان کو developing countries میں لانا اور بھارت جیسے دیش میں لانا اس کا بہت بڑا ایک ان کے لیے ایک نظر آتا ہے کہ یہ راستہ ہے ان کی مندی سے نکلنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے employment بڑے گی روزگار بڑے گا اگر ہم والمارٹ کا total turnover دیکھیں تو 420 billion dollar کے آس پاس ان کا turnover ہے تقریباً 420 billion dollar کے آس پاس ان کا turnover ہے اتفاق سے بھارت میں جو سارا ہمارا خدرہ ویپار ہے اس کا turnover بھی تقریباً 400 billion dollar امریکہ میں جو والمارٹ کمپنی ہے اس میں 400 billion dollar یا 420 billion dollar کے لیے صرف 21 لاکھ لوگ employment ہے روزگار ملتا ہے صرف 21 لاکھ لوگ ہمارے دیش میں تقریباً دیڑ کروڑ تو دکانے ہیں اور ساڑھے چار کروڑ لوگ اس میں ان کو روزگار ملتا ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ جس کمپنی کا صرف 21 لاکھ لوگوں سے کام چلتا ہو اور ہمارے دیش میں ساڑھے چار کروڑ لوگوں کا روزگار اس پر نربر ہو تو employment کون generate کرتا ہے روزگار کون دیتا ہے جب یہ بڑی کمپنیاں بھارت میں آئیں گی تو یہ لازمی ہے کہ ہمارے جو لوگ باہر ہو جائیں گے جن کی نوکنیاں جائیں گی اس کی کوئی بات نہیں کر رہا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کتنی ہزار نوکنیاں لے کے آئیں گی جو بھی بڑی کمپنی لگے گی اس کو اپنی نوکنیاں تو لگانی پڑیں گی کچھ نہ کچھ وہ نمبر تو ہم گن رہے ہیں لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ کتنے لوگ جو ہیں اس سے بے روزگار ہو جائیں گے تو روزگار بڑے گا نہیں روزگار کم ہوگا اگر امریکہ میں وہی بیپار جو ہے چار سو بلین ڈالر یا چار سو بیس بلین ڈالر کا اگر اکیس لاکھ لوگوں سے ہو سکتا ہے تو ان کو کیا جرت پڑی ہے بھارت میں آکے روزگار کرنے کے برٹن کی انگلینڈ کی دو کمپنیاں ہیں جس کے پردان منتری ہمارے دیش میں آئے انہوں نے خوب جوڑ ڈالا ہماری سرکار پر کہ آپ اپنا ایف ڈی آئی ریٹیل کے لیے جو بھی ابھی رکاوٹیں ہیں اس کو ہٹا دیجئے ان کے اپنے یہاں کی رپورٹ دیکھ لیجئے ٹیسکو کمپنی ہے اور سینس بری کمپنی ہے انہوں نے پچھلے دو سال میں یہ کہا تھا کہ ہم چوبیس ہزار نوکریاں کریٹ کریں گے انگلینڈ میں دو سال کے بعد پایا گیا انہوں نے کیا روزگار اور کیا افسر دینے تھے انہوں نے اور اس کے علاوہ یہ تو نہیں ہوئی چوبیس ہزار نوکریاں جو انہوں نے کہا تھا وہ تو نہیں کر پائے آٹھ سو لوگوں کو انہوں نے بے روزگار اور کر دیا یعنی وہ روزگار وہ بھی نہیں دے پائے اور یہ مانکہ ہم چلتے ہیں کہ یہ کمپنیاں جب بھارت میں آئیں گی تو یہ روزگار کریٹ کریں گی روزگار پیدا کریں گی آپ مجھے بتائیے کہ جو اپنے دیش میں روزگار نہیں پیدا کر پائی وہ ہمارے دیش میں کمپنیوں کی بہت جرور تھا لیکن سچائی دبائی جاتی ہے سرکار نے جو پیپر پیدا پیپر لکھا تھا اس کے اوپر جس کے اوپر ساری ڈسکرشن پیپر سے کہتے ہیں جو شروعات ہوئی ڈسکرشن کی اسی میں گلتیاں تھی وہ ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹر پرموشن اور پالیسی کا جو پیپر تھا وہ ہی ایک ایک جو پیپر تھا وہ باعث تھا اس کی کبھی چرچہ نہیں ہوئی دیش میں بیاپک طور پر کہ یہ کیا یہ سچ ہے کہ کیا یہ جھوٹ ہے پھر کہا جاتا ہے کہ کسانوں کے لیے بہت فیدہ ہوگا اس سے پہلے میں بتا دوں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے جب یہ بزنس ہاؤسز بنیں گے تو لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں دیکھئے جب بھی کسی دیش میں کوئی نیچی جاتی ہے تو لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ اس کو دیکھیں ہم جا گئے جب امریکہ میں آئے تھے انگلینڈ میں آئے تھے یہ بڑے بڑے شہروں کے باہر یہ بزنس ہاؤسزز جب کھڑے کیے گئے تو لوگ دیکھنے جاتے تھے لیکن اب یہ حالت ہے کہ اب وہاں لوگ بھی نہیں جاتے والمارٹ کمپنی نے خود ایک اپنی نئی شرنکھلا شروع کر دی ہے جس کو والمارٹ ایکسپرس کہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹی اب دکانیں وہ انہوں نے بنانی شروع کر دی ہیں یعنی وہ اب چھوٹی چھوٹی بنا رہے ہیں اور ہم بڑی بڑی بنا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہماری سوچ میں جیسا سوامی جی نے کہا ہم آگے کی نہیں دیکھتے ہیں ہم ہمیں آج کی بھی نہیں ہم دیکھتے ہیں ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ شاید ہمیں کتنا فیدا ہوگا انڈیویجلی جو بھی ہے جس کے بلیک منی کی آپ بات کرتے ہیں